السلام علیکم میں جنید شاہ ایک پار پھر سے امیس ورڈ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج امیس ورڈ میں جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہماری ہے سمارٹ آرٹ سمارٹ آرٹ ایک ایسا آرٹ ایک ایسا گراف ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جو ہماری اوبجیکٹس ہوتے ہیں کوئی چیز ڈائیگرام بنا سکتے ہیں کسی چیز کا کسی شیپ میں تو شیپ دے سکتے ہیں فلو چارٹ بنا سکتے ہیں کوئی چیز جو ہمیں تھیوریکل کسی کو سمجھانی ہوتی ہے خاص طور پر بچوں کو اسکولوں میں یا بڑوں کو ہی تو اس کا ڈائیگرام اس کی شیپ بھی بنا کر دیتے ہیں تو وہ چیز ہم سمارٹ آرٹ کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ ہمارا سمارٹ آرٹ ہے میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر ایک واکس آ گیا اور یہاں پر سب سے پہلے چوز سمارٹ گراف تو گرافٹ چوز کریں گے گرافٹ چوز کرنے کے لئے ہمارے پاس کٹیگریز ہیں یہ آل کٹیگریز ہیں اگر ہم لسٹ میں جائیں گے تو لسٹ کی کٹیگریز آئیں گے پروسس ہیں پھر سائیکل ہیں اس سے ہمارے بہت ساری یہاں پر نیچے آ رہے گی یہاں تک کہ پیرامیٹ کی بھی ہیں تو آپ جس تجکے سے پیرامیٹ کی جو ہیں بہت سے کاموں میں یہاں پر آپ کی پکچرز کی بھی ہیں پکچرز کی جو ہیں اپ ڈیٹ جو ان میں کی گئی ہیں لیکن پورانوں میں نہیں ہیں تو یہاں پر آپ کوئی بھی ایک سیلیٹ کر لو تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کوئی چیز سکھانے والا ہوں تو اس کو سمپلی طور پر بہت سمپلی سکھاؤں تاکہ وہ اچھے طریقے سمجھ پائے پھر جب اس کو اسی چیز کا دوسرا اگزمپل دوں تو پھر تھوڑا سا ہیوی ہونا چاہیے کیونکہ پہلے اس کو پتا ہے اس کا یوز کیسے ہوں تو اس کے بعد اس کو اس کو مشکل ترین دے دیتا ہوں یا پھر خود ہی دوسرا اگزمپل ایسا مشکل کرتا ہوں تاکہ ہر گراف کو یوز کرنا ہونے آ جائے ہال فالہ ہم گراف کو کس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے آپ کو سائیکل بنا کر دکھاؤں ایک ایسی سائیکل جو کہ آپ کمپیٹر سیکھ رہے ہیں کمپیٹر پڑھنے والوں کے لئے تو بہت ہی آسان ہے تو میں یہاں پر ایک پروسس لیتا ہوں پروسس میں اسے آ کر ایک گراف لوں گا اور ایک اچھا سا پروسس گراف لیں یہاں پر یہاں پر لیں گے یہ پڑھا ہوگا ہے اس کے بعد جو ہمارا دوسرا اگزمپل ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اس سے بھی اچھا کہ فلو چارٹ ہوگا پورا یا کوئی ڈائیگرام بنیں گے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا ہمارے پاس گراف آ چکا ہے اور گراف کو ڈیزائن کرنے کے لئے ایک اس کی تیب ہے ڈیزائن کی دوسری فارمیٹ کی تیب میں زیادہ تر فارمیٹ اوپشن ہوگی جو ایمیج اور شیپ کے ہیں لیکن ڈیزائن کو ہم کپیٹری پڑھیں گے تو آئیے ہی چلتے ہیں سب سے پہلے ٹیکس ہے ہمارے پاس جو گراف کی اوپر ٹیکس لکھی ہوئی ہے ہر ایک ٹیکس بوکس ہر ایک ٹیکس بوکس سیلیکٹڈ ہے تو اس کے اندر کیا لکھیں گے تو میں نے یہ جو گراف لیا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا میں اس پہ لکھوں گا تو یہ ایک پہ انپوٹ آجا چاہتا ہوں دوسرا ہے آپ یہاں پر آئیں گے کیا ہوتا ہے اس کے بات انپوٹ کے بات پروسز ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو یہ پینل شو نہ ہو تو اس کو کیسے پینل کو شو کریں تو یہاں پر اپنے ایڈ شیپ ایڈ بولیٹ اس کے بعد ٹیکسٹ پینل کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گے اس کے بعد نیچے یہاں پر بیسک کچھ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ کو اچھی نالجھ مل جائے گے اس کی اس کے بعد یہ اگر ڈبل کرک کرنا چاہیں گے یہ آپ کا کام یہاں پر آسانی سے ہو جائے گا اور اگر آپ ڈبل کرک ٹیک سے نہیں کرتے اور جس کے ابھی میں نے کیا اور بیک سپیس میں نے دبا دیا تو اس کے بعد آپ سے اس نے ختم ہو گیا اچھا یہ گراف ختم ہو گیا تو اس کو واپس لانے کا طریقہ کنٹرول زے ڈے اور کنٹرول وائے فارورڈ اور بیک ورڈ اپشنس میں نے آپ کو بتا ہوئے لیکن میں اگر چاہوں تو اس کو چاہتا ہوں کہ ایڈ کر دوں ابھی میں کنٹرول زے نہیں کر رہا میں ایڈ کر دوں یہاں پر تکیں میں نے ایک نیو شیپ ایڈ کیے اور اب یہاں پر تیکس پین میں آتا ہوں اور تیکس پین میں آھ اب plastics میں lکھوں گا اب لاسٹ میں کیا ہوتا ہے process input, process output ہوتا ہے OUTPUT میں نے یہاں پر لکھ لیا یہاں پر میں نے آپ کو کمپ Ziel پر کا پروسس بتا دیا ہے پہلے ہم input کرتے ہیں پھر process ہوتا ہے پھر output ہوتا ہے یہ پہلی ب remix کی enemla کمپلو koose کہrophy 물�لہ ہر چیز میں دھика جائے تو φطرở طرح ہر چیز میں ہوتا ہے ساری مخلوقات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پروسس ملے گا تو اس پروسس کو اب ڈیزائن کرنے کا وقت آگیا ہے تو بہت سے ایسے اپشنس ہیں جو آپ کو میں ابھی ڈیزائن کر کے دکھاتا ہوں جیسے کہ ایڈ شیپ میں نے ابھی شیپ ایڈ کی ابھی جو میں نے شیپ ایڈ کی وہ آفٹر کو کیا کیونکہ میں چاہتا ہوں پروسس جو سینٹرل شیپ ہے اس کے بعد ایڈ ہو لیکن اگر بیفور کریں گے تو آپ کو بیفور والی آ جائے گی چوتھا گیا میں کنٹرل زیڈ کر دیتا ہوں تاکہ یہ چل آ جائے میں آپ کو سکھانے کے لئے اسی بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ پھر سے ایڈ ہو گیا کنٹرل زیڈ بیفور ایڈ شیپ اب اوپر سے کرنا چاہتے ہیں پیچھے سے کرنا چاہتے ہیں یا اسسسٹنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس طریقے کا بھی گراف رکھیں گے اس طریقے کا آپ اسسسٹنٹ مطلب چھوٹا گراف اور جو ہمارا گراف سیلیکٹڈ ہوگا اس کے ساتھ آ جائے گا تو آپ اس کو اسسسٹنٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی یہ شو کیوں نہیں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے شو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں گراف اس ساتھ بنا رکھا ہے جس میں آفٹر اینڈ بیفور آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارا آپشن جو ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروموٹ اور ڈیموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم رائٹ ٹو لیفٹ کر سکتے ہیں ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا آگے کی طرف جانے رائٹ طرف ان کا رکھ جانے کا ڈائریکشن ہے ایرو اس کا لیکن اگر میں چاہوں تو اس کو چینج کر سکتا ہوں اس طریقے سے لیفٹ ٹو رائٹ کر سکتے ہیں لیکن اپ ٹو ڈاون بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں دیکھیں یہ کس طریقے سے چینجنگ ہوتی جا رہی ہے اپ ٹو ڈاون اور موو ڈاون بھی آپ یہاں سے پھر سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اپنے شیپ میں چینجنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے لیاؤٹ آپ پھر سے چینج کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لیاؤٹ ہمارا چینج ہوتا رہا ہے یہ لیاؤٹ پسند نہیں آرہا تو اس لیاؤٹ کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اسٹائل یہ جو ہی یہاں پر آئیں گے یہاں پر بہت سے آپ کو لیاؤٹ اسٹائل دیئے گئے ہیں آپ کو ایک اسٹائل لے لیں یہاں پر دیکھیں اب دکھیں یہاں پر میں ایک شیپ اور ایڈ کی اب او 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 اگر جو باقی ہیں یہاں پر آرہی ہیں خود ہی آ جائیں گے ابھی میں ان کو یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد جب میں نے یہ ایک پروسس بنا لیا ہے اس کا لیاؤٹ بھی چینج کر لیا ہے تو اب میں ان کا کلر چینج کر لیا تو ان کی کلرز بہت ہیں آپ جو کلر رکھنا چاہیں کلر فول کلر رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے آپ کلر کرنا چاہتے ہیں میں یہ رکھنا چاہتا ہوں یہ والا چاہے پہلے انپوٹ ہے لائٹ لائٹ ہے ہمارا شو ہو رہا ہے پھر اس کو آپ ڈیزائن کر اور 3D اسٹائل کر دیں سمارٹ اسٹائل اور سمارٹ کر دیں وہ یہاں پر آپ کو بہت اچھے سے ملے ہیں یہ دیکھیں ان کو 3D بنا دیں آپ کو لک اپ دیکھیں کس طرح اس کا لگ رہا ہے تو آپ جس طریقے سے اس کو بنا دیں یہ اچھے لگ رہے میں یہ رکھ لیتا ہوں تو آپ اپنا گراف اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ڈیزائن میں جو لاسٹ کا اپشن ہے وہ ہے آپ کا ریسیٹ گراف کا آپ گراف کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لے بھئی آپ کا گراف ریسیٹ ہو گیا تو یہ ہمارا گراف ہے اس کے بعد یہاں پر مجھے یہاں پر نہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز آپ کو سمجھانے چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو دو بار سمجھا چکا ہوں کچھ دو بار سمجھا چکا ہوں کچھ اپشنز کچھ ایک بار ہی سمجھا چکا ہوں لیکن یہ آپ سب سمجھے ہوئے ہیں یہ سارے امیج اور شیٹ میں میں نے آپ کو پڑھائی تھی یہ ریپیٹ ہونے والے چیزیں ہیں یہ سٹائل وگرہ ہر چیز ریپیٹ ہونے والے چیزیں ہیں اس لئے اس کو میں آپ کو سمجھا کے پہلے سمجھا چکا ہوں ویڈیو کو زیادہ بڑھا نہیں کہنا چاہتا تو میرا گراف یہاں پر ڈیزائن بھی ہو گیا اور میں پھر سے اس کو ڈیزائن میں چاہتا ہوں اور اچھا بھی لگنے لگائے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہم گراف کو کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ایک اور اگزمپل انشاءاللہ اس کا بہت اچھا سا اگزمپل دوں گا جو آپ کو اور اچھے طریقے سے گراف سمجھا دے گا تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور لازمی ہے پریکٹس کرتے دیں پریکٹس کے علاوہ کچھ نہیں